بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالا اور امام کی طرف بڑے ہیں آیت اللہ خاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے آیت اللہ خاضی توحید کا پہاڑ تھے طالب علم وظیفہ لیتے تھے امام کو دیکھنے کے لیے اور شاگرد ان سے پوچھ رہا ہے لیکن وہ معرفت جملہ تھا کیونکہ شاگرد بھی شاگرد تھا حاشم حداد ایسا لوار تھا جو دہکتے ہوئے لوئے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا شاگرد بھی ایسا تھا سوال اس نے پوچھا کیا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے بایت اللہ خاضی فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح اٹھے اور امام کو نہ دیکھے اب آپ اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچیں کیا میری آنکھوں نے چاہا کبھی امام کو دیکھوں کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے ایزانِ موتھروں آج تو اللہ عظمہ بیجت رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم امام کو دیکھیں کہا امام غائب نہیں ہے امام حاضر ہے ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے امام بیتا یعنی ہمارے اپنے عمالے سے ہیں انسان سے غلطی ہو جائے انسان سے کوئی چھوٹی سے غلطی ہو جائے تو اسے بڑی قیمت دینی پڑتی یہ بعض غلطیاں ایسی ہیں چاہے چھوٹی بڑی کچھ بھی ہوں بعض وقت انسان اپنے آپ کو اپنے امام سے دور کر دیتا ہے آپ اپنی زندگی میں ایک فورمولہ رکھیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں اور اس میں دیکھیں کیا میرا امام راضی ہے اس سے یا نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں امام راضی ہے تو کریں نہیں ہے تو چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس سے امام پر دنیا کی خواہشات کو نہ قربان کریں یعنی امام کو قربان نہ کریں جانے میں آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل گیجٹس ٹیبلٹ سمارٹ ٹی وی ساری چیزیں موجود ہیں گناہ سستہ ہو گیا ہے گناہ آسان ہو گیا ہے اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا اب گناہ آزاد ہے خاص طور پر جوانوں کے لئے کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے انگلی سکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں نہیں اگر امام اس سے راضی نہیں جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں اسے امام سے کیا معافت ہوگی مجابت ہے مجابت ہے مجابت ہے